ہلو پی ٹی آئی ورکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل تمام پی ٹی آئی لیورز پی ٹی آئی سپورٹر اینڈ پی ٹی آئی فین آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے حسن خان مبارک بات پیش کرتے ہیں جو آج اللہ تعالی نے اتنی عزت کے ساتھ ان ظالموں کے شر سے ایمان خان صاحب کو محفوظ رکھا اور عزت کے ساتھ ان کو رہائیت آ کی ان دکھیں پی ٹی آئی ورکر سے کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی باتیں بہت ساریزی کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان ظالموں نے جس طرح کی ہمارا نیٹ بند کیا ہم اپنی عوام سے رابطے میں نہیں رہ پائے نہ عوام سے باتیں کر پائے دیکھیں یہ سب کر کے ان لوگوں نے کیا کر لیا ہے کیا ان لوگوں نے ہم سے ہمارا ووٹ لے لیا ہے کیا ان لوگوں نے ہمارے دل میں محبت پیدا کر لیا ہے کیا ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کا دل جیتا ہے کیا ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچا ہے کئی دکھائی دیتا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے واپس کے بارے میں ذرا سا بھی خیال ہے کئی سے دکھائی دیتا ہے انہوں نے جو کچھ کی ہے جو کارنا میں انجام دیئے ہیں ان لوگوں نے ان تین دنوں میں کئی سے لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے مہبے وطن ہیں یہ لوگ پاکستان کے لیڈر ہیں کئی سے کچھ دکھائی دیتا ہے کہ کیا کیا ہے انہوں نے یہ سب یہ جو کی ہے ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کو تانگ کی ہے ان کی ان کا خون پائے ہیں ان کی ہیٹر ایمان کان صاحب کو قید کر کے رکھا ہوا ہے یہ سب پر کیا کیا یہ بوٹ لینا چاہتے تھے کیا یہ ہمارے دل محبت پیدا کر رہے تھے کیا ان لوگوں نے یہ سب عمل کر کے ہمارے دل جیتنی ہے کیا پاکستان کے عوام کو بہت سکون ملائیں گے اس عمل سے کیا لگتا ہے ان سب کو کہ ہم لوگ خوش ہیں بہت جو کانرامہ انہوں نے انجام دیا ہے ان کو کیا لگتا ہے ان لوگوں نے یہ سب کر کے آنے والے وقت کے لیے ہم پی ٹی ورکس کو ہم پاکستانیوں کو ہم مویپی وطن کو ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم ہماری اصلیت یہ ہے آپ لوگ دیکھ لیں ہم آنے والے وقتوں میں آپ سب کے ساتھ یہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں آپ کی جانوں سے کوئی مطمئنگرد نہیں ہے آپ کی جانیں بھار میں جائیں ہمیں ہماری سکرسی چاہیے ہمیں لیڈرشپ چاہیے ہمیں پیسہ چاہیے عوام بھار میں جائے عوام مرتی ہے مرے عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے خان کو تکلیف پہنچائی جائے گیے خان کو قید کیا جارہا ہے عزت کے ساتھ عزت زلد سب اللہ کے ہاتھ میں ہے آج عمران خان صاحب عزت کے ساتھ شریف خاندان سے رہا ہو کے اپنے گھر چلے گئے دل کی گہرائیوں سے پی ٹائی ورکر پی ٹائی فینز اور پی ٹائی کے چاہنے والوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھیں ان ظالموں کے شرط سے محفوظ رکھیں اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ آنے والے ہماری جو نسلےوں وہ بھی مران خان صاحب کی قومت مثلی گزاریں اور یہ لوگ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ یہ سب کارنامیں انہوں نے دی ہیں ایسے کارنامیں کر کے یہ ہم سے ووٹ لیں لیں گے یا ہمارے دل جیت لیں گے مزید ہمارے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو گئی ہے پاکستان کی عوام کو ان سے نفرت دبل ہو گئی ہے ان کی جو اصلیت تھی وہ انہوں نے پہلے ہم سب کے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ ان کی کیا اصلیت ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں تو کتنا غریب عوام کا احساس ہے ہمیں پتا تھا لیکن اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم لوگ جاؤ بھار میں مر جاؤ ہمیں ایسے لیڈرز نہیں چاہیے ہمیں عمران کان صاحب کی زندگی چاہیے خان صاحب کا ساتھ چاہیے اور خان صاحب کا پیار چاہیے ہم عمران کان صاحب کے ساتھ ہیں اور آزم بہت خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران کان صاحب کو اتنے عزت کے ساتھ دہائی ہے باقی مبارک بات پیش کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیا تب تک یہاں نافذ